بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیک ورس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ڈاکومنٹس کو سکین کرنا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک سوفٹر ہے اس کے مدد سے میں سکین کر رہا ہوں لیکن ایک اور طریقہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا جس میں سوفٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو صرف اپنا سکین آپ کا جو سکین ہے وہ آپ کے کمپیٹر کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے اور آپ کے فوٹو شوپ کے اندر سے سکین ہو جائے گا تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں یہ میں نے ایک ڈاکومنٹس سکین کی سکین والے سوفٹر سے اور یہاں سے اس کا کلر ہم مینیج کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کے ڈارک کو بڑھا رہا ہے یعنی یہ بلک آپ کا جو ٹیکس ہے ہوگا وہ ڈارک ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کو جو اوپر کا جو ٹیکس ہے اسے آپ وائٹنس بڑھا سکتے اور یہاں پر میں فائل کو سیو کر رہا ہوں جی پی جی فائل میں نے بنائی تھی اور یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکین ہو گئی ہے اب اس پر ہم تھوڑا سا کام کریں گے نیچے والا جو حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹر یہ صاف نہیں آیا تو اس کو ہم ڈاکومنٹس کو اپنے دوبارہ سکین کریں گے یعنی اپنے ڈاکومنٹس جو ہماری فائل تھی جو پیچ تھا وہ تھوڑا سا نیچے تھا تو اس نے ہم اس کو اوپر کر کے دوسری فائل ہم اس کی سیو کر لیں گے تب ہم آپ کو لیں گے چلتے ہمیں فوٹو شوپ میں میں نے نیو فائل اے فور سائز کا اور آر جی بی میں نے یہ یہاں سے سرٹ کیا اور تری ہنڈر ریزریشن تھا اور دونوں فائلیں میں یہاں پر اوپن کر لے دا جو بھی میں نے سکین کی یہ دوسری والی فائل ہے جس کے نیچے ہمیں صرف ایڈر چاہیے ہوگا یہ پیری والی فائل ہے جس کے ہم نے ٹاپ چاہیے ہوئے سریکشن ٹول کے مدد سے ہم یہاں سے اس کی کوپی لے لیں گے یہاں تک ہم صرف سریکٹ کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں سے کنٹرول ایکس کر کے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر لاکر جو ہم نے نیو فائل دیتی ہم آپ پر ڈال دیں گے اور کنٹرول ٹی کے مدد سے اس کی سریکشن کر کے اس کو ہم ری سائز کر دیں گے اس کو اس طرح آپ نے اے فور پیچ کے بلکہ سینٹر میں لانا ہے اور اب اس کا ہیڈر ہم یہاں اس والے فائل سے لے لیں گے ہم نے دو فائلیں سکین کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ہیڈر پہلے والے سکین میں صاف نہیں آئے تھا تو اس طرح آپ ایک نیو فائل لے کر اپنی سکین والی فائل جو آپ کو بلکہ صاف چاہیے ہوتی ہے تو آپ سکین والی فائل کو اس طرح سرسکتے ہیں بہت مختلف طریقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے بتائے ہوں گے لیکن یہ چونکہ اس میں کام کم تھا اس لئے میں اس کو ذرا آسان سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اگر آپ کا بہت خراب ڈاکومنٹس ہوتا ہیں تو اس کو بھی آپ سکین کر سکتے ہیں بہت صاف طریقے سے شاید اس پر بھی میری ایک ویڈیو آنے والی ہے لیکن اس طرح صاف ڈاکومنٹس کی جو سکیننگ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اب ہم کچھ جو توڑی بہت جو نوٹس نے یہاں پر آ چکے ہیں بلک بلک سے جو ڈوٹ ہیں اس کو ہم صاف کریں گے اس کے اس سے پہرے ہم یہاں پر جائیں گے ایمیج میں اور ایجسمن پر یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے کنٹرل یو والا یہاں پر جو پوشا نے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے جو بلو کلر تر اس کو ڈارک کر دیا اب ہم نے یہاں سے پہ اپنا جو برش ٹول ہے اس کو لے کر وائٹ کلر ہم یہاں پر فیل کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں جو نوٹس نوٹ آپ نظر آ رہے ہیں بلک بلک یہاں پر ہمارے سکین میں کچھ کلرز آئے ہیں اس کو ہم صاف کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن آئی ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں ٹیکس ٹیکس میں آپ ادھکار ہو یہاں پر یہ دیکھیں گئی ہیں اس کے اوپر بھی یہ والا حصہ آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں تو اس طرح آپ پینٹ ٹول کے مدد سے یا جو آپ کا جو برش ٹول ہے سوری برش ٹول کے مدد سے وائٹ کلر آپ کا برش ٹول میں سلٹ ہونا چاہیے تو آپ اسی کی مدد سے اپنا جو بلک جو ڈوٹ آ رہے ہوتے ہیں آپ اسی برش ٹول کے مدد سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے یہ سلیکشن ٹول کے مدد سے جو سائٹس کا ایریا ہے اس کو سلٹ کر کے کنٹرل ایکس یا اپنی کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کریں گے تو یہ آپ کے جو نوٹس دوسری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے فائل بہت خراب ہوتی ہی سائٹوں سے تو آپ سلیکشن ٹول کے مدد سے سائٹ کو سلٹ کر کے ڈیلیٹ کا بڈن اپنی کی بورڈ سے پریس کریں تو یہ آپ کا سائٹ کا ایریا بھی ساف ہو جاتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو اس طرح سکین کر کے آپ اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کنٹرل ایم اپنی کی بورڈ سے پریس کرنا ہے آپ کے سامنے یہ والا حصہ جائے کنٹرل ایل سوری ایڈیسمنٹ ایمیج میں جا کر ایڈیسمنٹ لیل میں آپ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے کلرز دینے ہیں یہاں پر آپ نے جو یہ پہلا والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کلرز جتنے سائز بڑھائیں گے تو آپ کا جو جو بلیک نسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا تو ہم یہاں پر صرف چارڈس کر کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ترٹی کر کے دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے ترٹی صحیح ہے تیس ہم رکھ دیں گے جو ہمارے لئے بہتر ہیں اور ہماری جو لکائی ہیں جو ٹیکس ہیں وہ اسے واضح نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ترٹی ہی رکھ دیں گے اسی طرح آپ اپنے حساب سے اپنے ڈاکومنٹس کے حساب سے جو آپ نے سکین کیا ہوگا اس حساب سے کنٹرول پرس کر کے یہاں پر آپ اپنا جو نمبر ہیں آپ بڑھائیں اور گھٹائیں دیکھیں کہ آپ کو کونسا صاف آ رہا ہے اس کے لئے میں نے فائل سیب کر دیا یہ ہماری فائل سیب ہو گئی آپ کو اگر ہم دیکھا دیں جہاں پر ہم نے سیب کی تھی جو سکین فائل ہیں وہ والی فائل اور ہی والی فائل ہم آپ کو دونوں دیکھا دیں گے کہ کونسا اس میں صاف نظر آ رہا ہے یہ ہماری سکین ہو جانے کے بعد آپ نے ایڈٹ کی ہے یہ وہ والی فائل ہیں جو ہم نے سکین کی تھی پر غیر ایڈٹ کی وہ والی فائل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی فائل ہم نے سکین کی دی اب اس کے بعد فوٹو شوپ سے کیسے سکین کرتے ہیں یہاں پر فائل میں جائیں گے امپورٹ میں امپورٹ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں براوزر ہیں یہ آپ کا آپ کی فائل کہاں سیف ہونی ہے تو آپ نے اس سریکٹ کرنا ہے اس کے بعد اوکے کر کے یہاں پر آپ کی فائل سکین ہو جائے گی آپ نے یہاں سکین والے بٹن پر کلک کرنا ہے تو فوٹو شوپ کے اندر سے آپ فائل کو حساب سے منیج کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں اور اگر نہیں کہو چینل کو سبسکرائب تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو فور واجنگ اللہ نکھا وہاں